بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی عمر گھدر چکی ہے جی آپ نے اتنا ہائی ریٹ رہی دیکھا ہوگا جتنا آج سامنے آ چکا ہے اور یہ روپنے کا نام نہیں لے رہا روز بلوز اوپر ہی جا رہا ہے پہلے تو آپ کو ریال کے مطلقے بات کر رہا ہوں پہلے آپ کو ڈالر ریٹ میں دکھا دوں جو کہ دو سو سات روپے ستا سٹھ پیسے ہو چکا ہے کل سے ایک روپے بیس یا اکیس پیسے مزید ایک روپے بیس پیسے مزید ایک ہی دن میں بھائی ڈالر تگڑا ہوا ہے اور اگر ریال ریٹ کے مطلق بات کریں ایکس چینج ریٹ پہلے آپ دیکھ رہی ہے پچپن اٹھتیس کتنا پچپن اٹھتیس ریٹ سامنے آ رکھا ہے اور یہ ایکس چینج ریٹ ہے ابھی تک کا پچپن کا فگر لگ چکا ہے ابھی مختلف بینکوں کے حساب سے آپ کو بتاتا ہوں میں بینکوں میں بھی پچپن کا فگر لگایا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں سوری سب سے پہلے ہم انجاز بینک کی بات کریں جو کہ چوون روپے چوتیس پیسے ریٹ ہو چکا ہے چوون روپے چوتیس پیسے ریٹ ہو چکا ہے دس سترہ اینڈ تیس ریل فیز کے ساتھ ہے راجی بینک کی بات کریں تو آپ کو چوون روپے چوتہ پیسے ریٹ ملے گا دس سترہ اینڈ تیس ریل فیز کے ساتھ ہے اگر بات کریں ہم ایس ٹی سی پے کی تو یہاں پر آپ کو چوبون روپے چوبیس پیسی ریٹ ملے گا سترہ ریال فیز کے ساتھ ہے فوری بینک کی بات کریں تو آپ کو چوبون روپے سات پیسی ریٹ ملے گا دس ریال فیز کے ساتھ ہے ویسٹن یونین کی بات کریں تو آپ کو بھائی چوبون روپے اکتالیس پیسی ریٹ ملے گا تیس ریال فیز کے ساتھ ہے اگر بات کریں منی گرام کی تو آپ کو چوبون روپے اٹھتیس پیسی ریٹ ملے گا تیس ریال فیز کے ساتھ ہے اے این بی پینک کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو چوون روپے پین تیس پیسے ریٹ دیکھنے کو ملے گا پندرہ ریال فیس کے ساتھ ہے کوئی پینک کی بات کریں تو چوون روپے انچاس پیسے ریٹ ہو چکا ہے ان کا اور دس سترہ فیس کے ساتھ ہے مختلفی پینکوں کے حساب سبھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے لیکن جو بات سامنے ابھی تک ہی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ریال ریٹ آنے والے کچھ ہی دنوں میں مزید اوپر جائے گا ابھی کتنا اوپر جائے گا یہ آرمین اوپر جائے گا